موسیقی شہزاد اکبر کا شہباد شریف کو پھر چیننج بولے آپ نے اخبار پر کوئی مقدمہ نہیں کیا صرف اخبار سے شکایت کی اس میں بھی اپنے اوپر لگے الزابات کی تردید نہیں کی صرف یہ کہا کہ خبر عوامی مفاد بھی نہیں اگر آپ سچے ہیں تو عدالت جائیں نہیں گئے تو وہ خود لندن کے عدالت جائیں گے اور آپ کی کرپشن کے ثبوت پیش کریں گے مزید بولے کرفان صدیقی کوہ کڑی پر وزیراعظم نے نوٹس لیا ہے مسلمی قنون کے رانما اور مشیر سابق وزیراعظم عرفان صدیقی کی زمانت منظور بیس ہزار کے مچل کے جمع کرانے کا حکم مجسٹریٹ مہرین بلوچ نے زمانت منظور کی بکلا روبکار لے کر اڈیالا جیل روانہ عدالت نے عرفان صدیقی کو کرایا داری ایکٹ کی خلاف وردی پر چودہ روزہ جیڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا تھا چترال سوات سمیت پہاڑی علاقوں میں مسلسل بارش دریاؤں میں اونچے اور درمیانے درجے کا سیلا دریائے سوات اور ندی نالوں میں تغیانی آگئی چترال میں سلابی ریلوں اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث متعدد شہرہیں بند ہو گئیں تورچ روڈ، کوشت اور ششی کوہ روڈ بھی بند امدادی سرگرمی آجاری انتظامیاں کی سیاہوں کو سفر کے دوران محتاط رہنے کی ہدایت سلسل بارشیں تباہی مچارے لگی سرگودہ وزیر آباد شیخمپورہ زیارت میں اچھتے گرنے اور کررک لگنے کے مختلف واقعات میں نو افراہ جا بھاک کراچی میں بادر آج پھر برس بڑے کلپٹن، چارائے پیسر، تارک روڈ سمیت کئی لاکھوں میں وقفے وقفے سے بارش شہریوں نے چھٹی کا دن انجوائی کرنے کے لیے ساحل سمندر کا رکھ کر لیا میک میں موسمیات نے کل سے موصلہ دار بارشوں کالٹی میٹن دے دیا ہنگامی صورتحال کی پیش نظر بل دیا اس وقت میں امرجنسی نہ پیش شہر میں گندگی سے اٹے نالوں کی صفائی نہ ہو سکتی وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دور آگارڈن، لس بیلا، نورت کراچی اور ناگن چورنگی میں نالوں کی صفائی کا جائزہ لیا ترقیاتی کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت میڈیا گفتگو میں بولے ہم پر تنقید کرنے والے ہمارا کام دیکھیں پی ٹی آئی والے لا قانونیت کر رہے ہیں پیپلز پارٹی نے کسی پر انتقامی کاروائی نہیں کی وطن پر جان نچھاور کرنے والے بہادر سپوت دھرتی باگ کیا خوش میں جاس ہوئی سرحد پار سے حملے بے شہید جوان فوجی احساسات کے ساتھ آبائے علاقہ میں سپردخار کیپٹن ناکم جاوید کی بھیرہ میں تدفین کی گئی سپاہی نادیر حسین صوابی اور سپاہی حفیظ اللہ مستونگ سپاہی بابر برزا فرن دادن خار میں اور سپاہی محمد بچل سندھ کندھ کوٹ میں سپردخار حوالدار خالد کو چشتیا اور سپاہی احسان کو چکوال میں سپردخار کیا جائے گا کیپٹن ناکم جاوید نے سہرہ سجانے سے پہلے ہی شہادت کا رتبہ پا لیا شہید کے وارد محمد جاوید کا کہنا ہے آکم کی شادی چوبیس اگست کو ہونا تھی وہ دس روزہ چھٹی کے بعد بائیس چلائے کو ربارہ جوٹی پر گئے تھے بیٹی کی شہادت نے سر فقر سے بلند کر دیا ظلفی بخاری سے ملخات پہ ایوانکہ چرمپ نے پاکستانی خواتین کو با افتیار برانے کے لیے تعاون کی پیش کش کی پھر دوس آشی قوان کا ٹویٹ لکھا کہ ایوانکہ کی جانب سے ہیمن ریسورس ڈیویلپمنٹ اور احساس پروگرام کی سپورٹ کشائند ہے اقتصادی محاذ پر کامیابی کے لیے خواتین کی معاشی ترقی ناگزیر ہے چینی کمپنی اور پنجاب حکومت کے درمیان پانچ سو ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کا موہدہ وزیر اطلاعات میا اسلام اقبال کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی حکوم پر قصور روڈ پر سپیشل ایکنومک زونز بنا رہے ہیں امپورٹ نہیں بلکہ ایکسپورٹ ہوگی آنے والے دن پاکستان کی روشن مستقبل کی نبید ہے سیکیورٹی اداروں کی لا زوال قربانیوں سے پاکستان امن کا گہوارہ بنے گا ہپیٹائیٹس سے بچاؤ کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے پاکستان میں ایک کروڑ سے زائد افراد ہپیٹائیٹس سی میں مبتلا غیرمیار انتقال خون، آلودہ سرنجز اور آلات جرامی مرض پھیرنے کی بڑی وجوہات قرار صدر مملکت عارف الوی نے سیمینار سے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں سرنجز کا غیر ضروری استعمال بیماریوں کی وجہ بن رہا ہے صحیحت اور تعلیم کے شعبے میں سرمایہ کاری سے ترقی کا حصول ممکن ہے انٹرنیشنل اوپن سلنگ چیمپینشپ میں پاکستانی سیلرز کی شاندار کارکردگی دو گولڈ، تین سلور اور تین برانز میڈل کے ساتھ پہلی پوزیشن جیتنی تھائیلینڈ، ایک گولڈ اور ایک سلور میڈل کے ساتھ دوسری اور ملائشیا ایک گولڈ میڈل کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہائے اور چیف مارشل مجاہد انور خان نے جیتنے والوں میں ارامات تقسیم کیے چیمپینشپ میں سترہ ممالک نے شرکت کی اور میں ہوں سنہ عثمان بلیجن کا آغاز کرتے ہیں اہم خبر آپ کو دیں وزیراعظم کی معاونیں خصوصی برا احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ ایرا کے فنڈ سے چوری نہیں ڈکیتی کی گئی شہزاد شریف نے لندن کی عدالت میں مقدمہ کرنے کا دعویٰ کیا وہ کہاں گیا شہزاد شریف نے کیس نہیں شکایت کی ہے اپنی شکایت میں انہوں نے خبر کی تردید نہیں کی شہزاد اکبر بولے اپنا وعدہ یاد رکھیں اور مجھے عدالت لے کر جائیں شہزاد شریف عدالت نہیں جائیں گے تو میں جاؤں گا اور ثبوت پیش کروں گا شہزاد اکبر کا کہنا تھا جلد نئی خبریں بھی دیں گے چونکہ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ دلزلہ تو دوہزار پانچ میں آیا تھا تو میں تو یہاں تھا نہیں تو میں نے وہ چیزیں سپیسیفکری ہائلائٹ بھی کر دی وہ ڈاکومنٹس دکھا کے کہ کیسے ایرہ کے فنڈ میں سے چوری نہیں ڈکیٹی نوید اکرام نے کی اس کے پیسے آپ کے سان اللہ اس کو علی عمران کو دیئے اور نہ صرف ایرہ کے فنڈ میں سے چوری کی باقی تین جگہ جہاں پہ بھی آپ نے اس کی تائنیاتیاں کروائی وہاں بھی وہ چوری کرتا ہے آپ نے سو تو کیا ہے نہیں آپ نے کہا وعدہ کیا تھا دعویٰ کیا تھا آپ مقدمہ کریں گے وہ مقدمہ کی طرح ہے آپ نے کمپلینڈ کی ہے اسی اخبار کو کمپلینڈ کی ہے اوہ بھائی عدالت کے پاس جاؤ اگر آپ سچے ہو تو عدالت کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو وہ تو آپ جانی رہے ہو سکتا ہے آپ شرم کھا کے برطانیہ کے عدالت میں بھی چلے جائیں لیکن مجھے کافی حد تک یقین ہے آپ نہیں جائیں گے لیکن اگر آپ میرے بغیر چلے گے تو پھر میں آج آپ سے اگوادہ کرتا ہوں میں اس عدالت میں آؤں گا میں وہاں جا کے خود اس عدالت میں آؤں گا اور آپ کی تمام کرپشن کے ثبوت وہاں بتاؤں گا اور یہ بھی ثابت کروں گا کہ اس ٹوری کے اندر جو لکھا گیا تھا یہ صرف پانچ پرسنٹ تھا پچانویں پرسنٹ یہ باقی رہا گیا وزیراعظم کے معاون خصوصی براہ احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں ایرا کے فنڈ سے چوری نہیں ڈکیتھی کی گئی شہباز شریف نے لندن کی عدالت میں مقدمہ کرنے کا دعویٰ کیا وہ کہاں گیا شہباز شریف نے کیس نہیں شکایت کی ہے اپنی شکایت میں انہوں نے خبر کی تردید نہیں کی شہزاد اکبر نے مزید کہا کہ اپنا عبادہ یاد رکھیں اور مجھے عدالت دے کر جائیں شہباز شریف عدالت نہیں جائیں گے تو میں جاؤں گا اور ثبوت پیش کروں گا شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ جلد نئی خبریں بھی سامنے آئیں گی وزیراعظم کے معاونے خصوصی براہ احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ ایرا کے فنڈ سے چوری نہیں بلکہ ڈکیتھی کی گئی شہباز شریف نے لندن کی عدالت میں مقدمہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا وہ کہاں گیا سابق مشیر عرفان صدقی کی زبارت منظور کر لی گئی اسلامباد کی ڈیوٹی میجسٹریٹ نے عرفان صدقی کی زبارت منظور کی ہے اور بیس ہزار کے مجل کے جبا کرانے کی روبکار بھی جاری کر دی گئے ہیں اور سابق مشیر کو قرائداری ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا جن کا آج احتوار کے روز ہی روبکار بھی جاری ہو گیا اور بیس ہزار کے زمانتی مجل کے انہوں نے جمع کر آئے ہیں اس سے پہلے چودہ روزہ انہیں جلیچے ریمانٹ پر جیل بھیجا گیا تھا